بزار کی انتظامیہ ہے تاجر ہے لنڈے کا کام کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نامعلوم لوگ آتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو لے جاتی ہیں اس کے بعد پیسوں کا لیند دین کر کے ان کو چھوڑا جاتا ہے کچھ دن پہلے بھی اٹھائے تھے ادھر سے اٹھاتے ہیں سیڈ پہ رکھتے ہیں پھر پیسے لیتے ہیں بتا خدا کیلئے تھنگ آگئے قسم خدا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مار دیں اتنے تھنگ آگئے روز روز کا ڈراما میں نہیں سکتے رات کو لے گئے جاتے ہیں پھر بعد میں مانگ دیا پیسہ تو پھر چھوڑ دیتے ہیں دن کو کیوں نہیں آتے یہاں پاکستانی نہیں ہے ظلم نامنظور ظلم نامنظور امن چاہتے ہیں امن دو امن دو امن دو یہ کیوں لے کر گئے آپ کے لوگوں کو وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ پیسوں ڈیمانڈ کرنے کے لئے یہ ادھر جگہ کا جو مسئلہ نہیں ہے ہم اسلام آباد کو بھی بند کریں گے اور ہم کو بندے ملنے چاہیے وہ ہمارے بارہ سال چودہ سال کے لڑکوں کو اٹھا رہے جوانوں کو ٹھیک ہے رات و رات انہیں اٹھایا جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں لے کر جا رہے کدھر لے کر جا رہے کون لے کر جا رہے ہمارا یہ معاہدہ ہے کہ ہمارے جوان کہاں ہیں تم نے کارڈ بنائے پاکستانی تم نے کہا کہ تم پاکستانی ہو تم ٹکس لیتے ہو کرونوں کے حساب سے ہمارے پتھانے سے ٹکس لیتے ہو کرونوں عربوں روپے کے ٹکس جاتے ہیں ہمارا پاکستان کو ایم بائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے اس طرح لقے کون لے گئے گا پولیس کے خلافے تجاج کر رہے ہیں نہیں پولیس کر رہے ہیں ہم کو پہلے نہیں کہوں نے اللہ رات کو اٹھا ہے نامعلوم لوگوں نے اٹھا ہے رات کو اور پنچے ادمی اٹھا ہے اور گر کا بچہ بھی اٹھا ہے وادر Rhode↑ بھی تھوڑے کس نے اٹھا ہے؟ یہ اللہ کو پہلے کوئی پہلے نہیں کوئی پہلے یہنا معلوم لوگوں نے اٹھا ہے اور اس کے جنبی کوئی تدھا نہیں میرے ہیں یہ لندے سے اٹھائے ہیں کچھ دن پہلے بھی اٹھائے تھے ادھر سے اٹھاتے ہیں سیڑ پہ رکھتے ہیں پھر پیسے لیتے ہیں بتا بطا پھر دیتے ہیں بعد میں کون لے گئے ہیں پولیسولین ہے یہ ہیں کون اے نہیں چل رہا ہے ابھی کوئی بتان میں نہیں چل رہا ہے کوئی کپڑوں میں تو پتہ نہیں ہے اس کا پاس کوئی گاڑی ہوتے نہ کوئی طلاق ہوت ہیں نہ کوئی گاہ رات دروازے تڑھ کر لے جاتے یہ پہ crianças نہیں ہے پہلے بھی اٹھا کر لے کر گئے جب لے کے جاتے ہیں پیچھے لوگ جاتے ہیں اندر سے پیسے بھر کر ان کو چھڑواتے ہیں تقریبا تکتا بزار کی انتظامی ہے تاجر لندہ کا کام کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نامعلوم لوگ آتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بچوں کو لے جاتی ہیں اس کے بعد پیسو کا لیند دین کر کے ان کو چھوڑا جاتا ہے گزشتہ رات بھی ایسے ہوا ہے ان کے کچھ لوگوں کو لے گئے آج انہوں نے جی ٹی روڈ مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے اور احتجاج کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں ٹائر جلا کر برپور قسم کا احتجاج کیا جا رہا ہے دوسری جانب اسپی صاحب بھی موجود ہے پولیس کی باری نفری لاہور سے پہنچ چکی ہے جی ٹی روڈ پر کھڑی ہے اور یہ مظاہرین بھی ابھی تک کھڑے کب تک کھڑے رہیں گے جب تک یہ مسئلہ نہیں حال ہوئے ہوتی تک کھڑے ہوگی ہے یہ مسئلہ حال جائے گے پھر جائے گی تو پتہ نہیں ہے کب آئیں گے کون لے گئے کون لوگ تھے رات کو رات کو لے گئے رات کو لے گئے جا رہے ہیں رات کو لے گے جا رہا ہے پشتون لوگوں کو بلاوجد لے گے جا رہا ہے کس مسلوب کس بات پھر لے گے جا رہا ہے کوئی وجہ تو ہوگا اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے لے گیا گیا گوہرمنٹ نے لے گیا کس نے لے گیا تک ہوسی نے پتا ہے بنیاد ایسے ہو چکے بردپ پیسہ ہو چک۔ رشوت کن رشوت لیتا ہے یہ ہی تو پوچھ رہا ہوں کون لیتا ہے رشوت پلیس والے لیتے ہیں اور کنہوں نے لینا ہے جو چھوڑ کرے ہیں کیونکو نہیں ہے کہ کس نے Recently آیا یہاں تھوڑا سا کیمرا ادھر لے کر رہا ہے میں آپ کو دکھاؤں روڈ بالکل انہوں نے بلوک کیا ہوئے اور ٹائر جلا کر برپور قسم کا احتجاج کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں موٹر سیکل والے کو روک رہے ہیں اور آگے نہیں جانے دے رہے اور احتجاج کر رہے ہیں آجی بھائی کیا ہو رہا ہے اتجاج کیوں کر رہے ہیں کیوں ہے اتجاج کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے رات کو آتے ہیں اندی اب وہاں کھل دی دے پیٹ پیسہ مانگدے ہیں ہاں ہمارا کوئی ہے زیرا تو آپ کے دیجئے رات کو لے گے جاتے ہیں پیچ گ گھرcisہ تو پر چھوڑ دیتے دن کو کیوں نہیں آتے یا پاکستانی نہیں ہے کون آتا ہے کون لے کر Cities کی لوگ آتے اور کون آتے ہیں پولیس ہے اسیہ یہ ہے کون ہے اسیہ یہ이죠 یعی کے لوگ آتے ہیں سیٹیٹی سے ٹیٹی sٹرل کے یہ آپ کون کی اگر سے کون کو تھا یہ ہمارا یہ باروتی جوان ہے کون ہے جوان بھی ہے سارے کتنے لوگ ہیں پانچ کے چھے ست لوگ ہیں ایک ہی گھر کے جی ست لوگ ہیں اس میں بچے کتنے ہیں بچے دو ہے اور باقی خواتین بھی ہیں نہیں نہیں وہ گھر میں مرد کو لے کر جی مرد کو لے کر اور بچوں کو لے کر جی کوئی وجہ کیا ہو تو آپ کہہ دیجئے پیسہ مانگ دے تو پھر چھوڑ دے دے پیسہ نہ دو تو ہم تشترگر بن جاتے ہیں پہلے بھی پیسے لے کر پہلے بھی دس سارت ہے یہ گیم شروع ہے ہمارے تو یہ کون کرتا ہے پیسے لے کے کون کرتے اور کون کرتے کومت نام بتاؤنا کسی کا نام اب کس کا نام بتایا جتنے بھی دارے سارے یہ کام کرتے پیسے لے کر چھوڑ دے دیں چھوڑ دے دیں اب بھی پھر یہ ہوا ہے جی آپ یعنی کہ تنگ آ کر اب کیا کریں آپ بتاؤ روڈ پر آگے روڈ پر آگے ہیں تو یہ اللہات ہے جی ٹائر جلا کر احتجاج میں چھوڑے گا جب تک ہمارے بندے نہ ہیں یہ روڈ نہیں کھولے گا ایک پل بھی نہیں کھولے گا روڈ نہیں کھولے گے جب تک ہمارے بندے سارے نہیں ہے ہمیں ساارے نہیں آئیں گے تو ہم روڈ نہیں کھولیں گے روڈ بندی رہ گا خدا کے لیے خدا کے لیے امن دے دو امن ہم کوئی افغانستانی لیے تم نے کارڈ بنا کے دیا میں تم نے کارڈ بنایا پاکستانی تم نے کہا کہ تم پاکستانی ہو تم ٹکس لیتے کروڑوں کی حساب سے ہمارے پتھانے جائے ٹکس لیتے ہو کروڑوں عربارو پر کے ٹکس جاتے ہیں ہمارے پاکستان کو کیوں ہم کوئی اتنا تھنگ کیا جاتا ہے دو دو بجے دس ست ست اٹھا تجمی اٹھا کے لے کے جاتے ہو کیوں وجہ کیا ہے ہم گناہگار ہیں تو گولی مار دو سیدھا سیدھا اٹھا دو بھم لگا دو سب مارکٹ میں اٹھا دو ہمیں اتنے گناہگار ہیں ہم تو آٹھا دو اور ظلم نہ دو بس کرو تمام ہوگی ہمارا صبر صبر تمام ہوگی اور ظلم نہیں چاہتے ہم بکہ آج ہمارے ساتھ آج ان کے ساتھ ہوا کل ہمارے ساتھ ہوگی سب کے ساتھ ہوگا بھئی کھڑے ہوں گے اتنے دے دیر تک جب تک یہ رول ہم نہیں کنے گے جب تک ہمیں آمن کا آواز تم نہیں دو گے بھئی تم ہی آمن مل گے لے کا لیا ہے لوگوں کو پہلے بھی لے کی کہ آج سے نہیں یہ شروع کام پہلے سے شروع ہے بچے بچے کو تھنگ کرتے ہیں بجرگ بجرگ کو تھنگ کرتے ہیں بتا کو بھئی پیر پیسے کی تو آپ بات ہی نہ کرو پیسے کی تو آپ بات ہی نہ کرو پیسے کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پیسہ دیں گے تو کام بنے گا بھائی ہم یہ دیکھو خدا کیلئے تنگ آگئے قسم خدا کیا کہ ہم اپنے آپ کو مار دیں اتنے تنگ آگئے روز روز کا ڈراما میں نہیں سیک سکتے تم سیک سکتے یہ سب تنگ آگئے اس لئے رول پر آئے ہیں کس سے اپیل کرو گے شباہ شریف احکومت سے ہمارا پیلے شباہ شریف سے ہمارا پیلے کوئر ہماری جان چھوڑ دو ہم اور ظلم نہیں چاہتا ہے پہلے سے تقریبا دس سال سے ہمارے ساتھ یہ گیم چل رہا ہے دس سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اور ہم کیا کر سکتے ہیں رول پر نہیں آئیں گے کیا کریں گے ظلم نامنظور ظلم نامنظور امن چاہتے ہیں امن دو امن دو امن دو چھوڑا سا راستہ دے دو راستہ دے دو یہ علادہ جی یہاں پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا جا رہا ہے روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائروں کو بقائدہ آگ لگا کر ٹائروں کو بقائدہ آگ لگا کر تھوڑا ساٹھو یار سائٹ پر سائٹ پر ہو جو یار کیا ہے سائٹ پر ہو جو ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے لوگ نہیں آئیں گے ہم روڈ کو نہیں کھولیں گے لوگ ہمارے آئیں گے ان کو چھوڑا جائے گا اب ان کو یہ بھی کنفرم نہیں کہ کون اٹھا کر لے کر گیا اور پچھلے دس سال سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے یہاں ہمارے ساتھ لنڈا بزار شادرہ کے ساتھ تو یہ سارے تاجر لوگ ہیں اور سارے خان برادری یہاں پر کٹھی ہوئی ہے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو اٹھائے گئے ہیں ان کو چھوڑا جائے یہ چاہے ابھی ہم ادھر احتجاج کر رہے ہیں کل شاید ہم مال روڈ پہ کرے گا یہ کیوں لے کر گئے ہیں آپ کے لوگوں کو وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ پیسے دیمانڈ کرنے کے لئے بس پیسے لیتے ہیں اور بس مطلب نہیں ہے چل جاتے ہیں پھر اگر اس کو پیسے دے دے گا تو مطلب یہ ہے اور چھوڑ دے تھے اگر پیسے نہیں دے گا تو پھر اس کے پاس یہ تین مہینی اٹھ مہینی سال تک سب کا یہی کہنا ہے کہ جب تک پیسے نہیں دیں گے تو یہ کچھ چلتا رہے گا اور ہمارے لوگ نہیں آئیں گے تو ہم یہ روڈ نہیں کھولیں گے لوگوں کو چھوڑا جائے گا بچوں کو چھوڑا جائے گا تو ہم لوگ یہاں پر پر آمن رہو کر یہاں پر اعتجاج ختم کریں گے آخری بات کریں آخری بات کریں گے جب تک یہ لوگوں کو نہیں چھوڑے گا تو یہ اعتجاج چلتا رہے گا یہ ادھر جگہ کا جو مسئلہ نہیں ہے ہم اسلام آباد کو بھی بند کریں گے اور ہم کو بندے ملنے چاہیے اس کے بعد ہم کو پرچی ملنے چاہیے کہ یہ قانون ختم ہونا چاہیے یہ جو لوگ اٹھا رہے ہمارے خان صاحب لوگوں کو بے گناہ ان کو ختم ہونا چاہیے ہمارے انساب ملنے چاہیے وہ ہمارے بارہ سال چودہ سال کے لڑکوں کو اٹھا رہے جوانوں کو ٹھیک ہے رات و رات انہیں اٹھایا جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں لے کر جا رہے کدھر لے کر جا رہا ہے کون لے کر جا رہا ہے ہمارا یہ معاہدہ ہے کہ ہمارے جوان کہاں ہیں ٹھیک ہے ان کا پتہ لگایا جائے اور ان کے ڈھونڈ کے ہمارے گھر واپس لیا جائے ٹھیک ہے اس نے ہم نے درنہ دیا ہوا ہے کل اسلام آباد میں بھی جائیں گے پشاور میں بھی لگے گا کراچے بھی لگے گا جتنے ہم پتھان ہیں ہم سب کھڑے ہیں یہاں پر جب تک ہمارا معاہدہ پورا نہیں ہو موڈ بلا کے وہاں پر ایس پی صاحب آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا پوزیشن آگے بڑھتے ہیں کیا ہیشو کیا ہے آپ سے میں بات کرتا ہوں گی میں مسئلہ حل کر کے آپ سے بات کرتا ہوں موڈ کھل جائے گا آگے درس منٹ میں کھولنے لگا ہے کھولنے لگے ہیں جی کھولنے لگے ہیں ٹھیک ہے